پیارے سابر کی عجمت پہ ناکو سلام پیارے سابر کی عجمت دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آئیے بانیا پیس سابر پاک کے فاس میں سیڈ میں تھوڑی سی ماشاءاللہ بہت زیادہ انگی کرامت ہے بارہ سال یہ کولر کا پیوڑ جو اس کی صاف پکڑے پڑے رہے تھے کولر کا پیوڑ جو ہے بارہ سال تک بہت زیادہ انگی کرامت ہے سابر پاک کے پیوڑی آئی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارہ منجر یہاں پائن کی بارگا میں جو بھی پریسان ہیں لوگ ہیں وہ آتے ہیں یہاں پہ دعا پانگتے ہیں سب کی دعا یہاں پہ قبول ہوتی ہے اللہ کے بلی کی دربار میں اللہ کے حکم سے آپ جو آتے ہیں جس کا بلابہ ہوتا ہے وہ یعطا ہم بہت خوش نصیب ہیں جو آج ہم آپ آئے ہیں سابر ایک کلیر کی بارگا میں اللہ تعالی ہم اس کو قبول آتا فرمائے آپ کی بچپن کی کارامات جہاں میں ماں سہور ہے آج بھی لوگ آپ کی کارامات کو یاد کرتے ہیں جب ان کی ماں بارہ سال کے تھے تو ان کے بھر میں بہت گریبی تھی تو ان کی ماں نے اپنے باپ بھائی کے پاس چھوڑ دیا تھا گنجے سکر رہاں مطلب آری بس لنگر پر آگا تو ان سے کہا تھا جاؤ آپ تم اور جا کر لنگر کو مطلب لنگر اٹھاؤ کھانا کھانا کھانے کی نہیں بڑت ہے کہ آپ جاؤ کھانا بھی کھانا بھی کھانا اور انہوں نے ان کو باپ نے ماما جانا کہا کہنا نہیں ٹھالکا آپ نے کہا تھا کہ آپ جائیے لنگر پر کھانا کہ آپ بارہ سال کے واضح ان کی ماں آئیں تھی تو ماں نے پوچھا بیٹا تیرا کیا حال ہے تو بولا تھا کہ ماں میں بارہ سال تک کھانا نہیں کھایا ہے تو ماں اپنے بھائی کی بارگر میں بھی بھائی سے بولا کہ میرے بیٹے کے لیے کھانا نہیں ہے کہ یہاں پر سب لوگ کھانا کھاتے ہیں اور میرے بیٹے کے لیے کھانا کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا ایسا کس لیے ہوا